انسانی ضرورت ہے انسان کسی ایسے نظریے کے ساتھ یا کسی ایسے تصور کو اپنے ذہن اور عمل کا مرکز بنا کر آگے نہیں بڑھ سکتا جو ریلیونٹ نہ ہو اس کے مسائل کے ساتھ اس کی افتاد ذہنی کے ساتھ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کبھی انسان کا اسلوب ادراک ایک نہیں رہ سکتا میں جو کہنا چاہتا ہوں اس بات میں یہ تو یہ ساری بات وہی تھی جو ڈاکٹر صاحب فرما گئے میں اس میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ مذہب کو وحی کو ماخذ علم میں اس معاملے میں کانٹین اپروچ رکھتا ہوں کہ ماخذ علم جو ہے نا وہ عقل کی تہویل میں ہوگا عقل اس کی ماتہتی میں نہیں ہوگی یعنی عقل پر اس کا عقل کا عمل ماخذ پر حاکمانہ ہوتا ہے محکومانہ نہیں ہوتا میں اس ریزرویشن کے ساتھ کہہ رہا تھا حلیقت ایک عمومی دسکورس جس کو شاید ڈاکٹر صاحب نے بھی پیش کیا اس میں ترتیب شد مختلف ہے دیکھیں علم کا مقصد صرف جاننا ہوتا ہے ایسا جاننا جس پر میں اپنا اختیار استعمال کر سکوں علم کا مقصد کبھی ماننا نہیں ہوتا بلکہ بہت true technical sense میں تو ایمان جو ہے وہ ماننے کی قبیل سے ہے جو میرے وجودی شعور کا تقاضہ ہے جو بہت بڑا شعور ہے جس کے آگے عقل بہت چھوٹی چیز ہے علم جو ہے میرے عقلی شعور کا مطالبہ ہے تو وہی کو ان معنوں میں میں ماخذ علم نہیں کر رہا تھا کیونکہ ماخذ اگر ججمنٹل ہو گیا تو عقل اس کی تابداری کرنا کبھی قبول نہیں کر سکتی خیر تو میں یہ ارز کر رہا تھا دیکھیں مسئلے کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ کی مذہبی یعنی آپ مذہب کے تصور علم سے پیدا ہونے والا ذہن آج کے مسائل کا سامنا کرنے کے قابل کیوں نہیں رہا یہ صرف اسلام اور مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ گلوبل مسئلہ ہے میرے خیال کے مطابق اس میں بڑا سبب یہ ہے کہ ذہن کی سب سے آلہ صلاحیت جو ہوتی ہے وہ اگر آپ کے نظام علم میں فعال نہ ہو تو پھر آپ کا نظام علم بیمانی یا غیر متعلق یا کمزور اور مغلوب ہو کے رہ جاتا ہے وہ ذہنی صلاحیت ہے تھیورائیزیشن کی صلاحیت ہے تھیورائیزیشن کہتے ہیں کسی اصول واحد کو تصور کرنا اور اس اصول واحد کو اپنی دنیا کے لیے واحد ڈیفینیشن بنانے کی قدرت رکھنا یعنی تھیورائیزیشن کے عمل سے نا آشنائے محض ہے اگر یہ یہ قابلیت رکھتا ہوتا تو ہماری وحی کے ٹیکسٹ میں جو معنوی توسی کو قبول کرنے والے آثار اور صلاحیتیں تھیں وہ استعمال ہوتی رہتیں اور میرا کلچرل سیلف اور میرا نالج سیلف ان کے ساتھ متعلق رہنے کی ایک عادت اور روایت پیدا کر چکا ہوتا ہے یہ سسلہ گفتگو جاری ہے لیکن تھوڑے دیر کے بعد یہ جو بات کہی احمد چاویے صاحب نے کہ ہم اس کو ایک نظریہ تھیورائیز نہیں کر سکے اس ایک وحدت کو مختلف ویریبلز کے ساتھ مختلف تصورات کے ساتھ جو مذہب دیتا ہے اس میں بنیادی طور پر کیا اس کا ہمارے عقیدے کا یا بنیادی تعلق اس سے تو نہیں ہے کہ ہم جس ماخص کو مانتے ہیں اس کی انٹرپیٹیشن کے معاملے میں ہم ٹیکس کو اس طرح سے فالو کرتے ہیں کہ نئے عہد کی جو تعبیرات ہیں اس میں جگہ نہیں پاپتے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ وحی کے لیے آخری فائنل وحی ایک مسلمان کے عقیدے کے مطابق جو قرآن مجید کی شکل میں وحی آئی ہے تو اس کی زبان عربی ہے اور قرآن نے اس عربی زبان کے انتخاب کی وجہ خود بتلائی ہے کہ ہم نے اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيَا لَعَلْ لَكُمْ تَعْقِلُونَ ایک جگہ انزلناہو کے ساتھ ایک جگہ جعلناہو کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہ وحی ہمیں دے رہا ہے وہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ عربی زبان کے اندر ہم نے اس وحی کو اسپیشلی خاص طور پر منتخاب کیا ہے تو کوئی وجہ ہے دیکھیں اس سے پہلے بھی وحیاں ہیں وہ غیر محفوظ ہیں جنہوں کو نہیں دیا گیا کسی منذب کی طرف سے بھی یعنی حضرت آدم ہمارے باپ ہیں اور ان کی ایک امت ہے مگر ان کی امت موجود نہیں ہے اسی طریقے سے ہر نبی چند انبیاء ہیں ان کی وحیاں جن 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 یعنی جو امتیں یا جو ملتیں یا شریعتیں آج کلیم کرتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک پروفیٹ ہے اور ایک کتاب ہے لیکن وہ اوریجنل اسکرپچر پیش کرنے سے قاسر ہیں روح زمین پر یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے بلکہ ایک بہت بڑا موجزہ ہے کہ قرآن کریم جن لفظوں میں اترا ہے اور جس طرح اس کی حفاظت کی گئی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا ذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ تو جب لفظ کی حفاظت کی گئی ہے تو کوئی اس کا ایسا میننگ بھی جو اس کو بالکل واضح کر دے گا اور وہ ایسا معنی جو ہر دور کے اندر اپلیکیابل بھی ہو جائے گا یعنی جس وقت قرآن اتر رہا ہے اس دور میں جس طرح وہ قابل فہم ہے اسی طریقے سے چونکہ اب اس کے بعد کوئی وحی نہیں آرہی یہ انٹیکٹ ہم نے کر دی اس وحی کو چلتے رہنا ہے چلتے رہنا ہے یہاں تک کہ مسلمانوں عقیدے کے مدابع دنیا کو ختم ہو جانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوٹنشیلی اس کے اندر اتنی فورس انرجی طاقت بھر دی گئی ہے کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم اپنے اپنے زمانے کے اندر ایکچوالائز ہوتی رہے گی مثال کے طور پر دیکھیں قرآن کریم ایک بات کرتا ہے کہ جناب ہم نے تمہارے لیے سی فورڈ کو جائز کیا ہے اب سی فورڈ کا تصور عربوں کے لیے یعنی سہرائے عرب کے باشندوں کے لیے خود سہرائے عرب کے پیغمبر کے لیے ایک موجزہ ہے کہ جن لوگوں کا باستہ سمندر سے نہیں ہے وہ سمندر کی جو غزہ ہے اس پر انسار ان کا کس طرح ہوگا قرآن کریم پر اندر یہ وحی موجود ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وحی کا اس دور کے لوگوں سے تعلق تو شاید معمولی سا ہوگا لیکن آئندہ آنے والے زمانے کے اندر اس کا تعلق تمام انسانوں سے جڑونا تھا تو وحی کے اندر وہ پوٹنشل موجود تھا جو اپنے ایک خاص وقت پر جا کر میچور ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے کچھ حقائق ایسے ہیں جو کسی دور میں ناقابل فہم تھے لیکن زمانے کی امتداد نے زمانے کی توالت نے اس کو حقیقت بنا کر پیش کر دیا اب اگر ہم مذہبی علم سے مراد ہم اگر یہ لیتے ہیں کہ ایک ایسا مذہبی علم جو مطالق بل وحی ہوتا ہے اور ایک ایسا مذہبی علم جو مطالق غیر بل وحی ہوتا ہے تو ہم اس مذہبی علم کی اس طاقت فورس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں جو ان لفظوں پر مشتمل ہے اور اس کے میننگ جو ہیں جس طرح آج سے بارہ سو سال پہل پہلے کچھ علمانیں سمجھے ہیں تو ہم ان کی اگر تقلید میں رہیں گے جیسا کہ مطلب ڈاک صاحب نے بھی ارشاد فرمایا اور آپ نے بھی ارشاد فرمایا بلکل دورست ہے کہ اگر ہم ان باتوں کو ان جزیات کو جس پر وہ مسائل احکام متفرع کیے گئے اگر ہم نے ایس ایٹیز ایکسپٹ کر لیا آج کے دور کے اندر بھی اور حل ڈھوننا شروع کر دیا معاشرے کے جو مسائلیں ان کا تو ہمیں جواب بہت مطلب مایوسی میں ملے گا لیکن اگر ہم نے اس کتاب کو زندہ کتاب سمجھ کر برائراز تعلق اس سے رکھا اور پھر ہم نے اپنی عقل کو استعمال کیا جیسا کہ قرآن کریم نے پتہ نہیں کتنے مقامات پر ہمیں عقل کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اور عقل کو اس نے ذمہ دار ایک آنٹیبل رسپونسیبل بنایا اس نے یہ بتایا کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے وہ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں یہ قرآن مجید کا ڈکلیریشن ہے جس طرح زیادہ غور و فکر اس وحی نے انسان کی عقل کو اپروچ کیا تو جب انسان کی عقل قرآن مجید کی سمجھنے میں لگے گی تو پچھلے جو زخیرہ ہوگا مذہب ہی یا مذہب کے تعلق سے آیا ہوا زخیرہ وہ سارا زخیرہ ایک بار پھر سے دیکھا تو ضرور جائے گا نظر ثانی ہوگی اس کے حمل اللہ تعلق بے تعلق تو رہ نہیں سکتے لیکن البتہ ہمارے پاس ایک یار اس ٹک ایک میار موجود ہے کلام الہی کی شکل میں یہ اس بات کو میں چاہتا ہوں کہ مبارک صاحب کی طرف بھی بڑھائیں انہوں نے فرمایا کہ جو وحی کا ماخص ہے وہ کوئی علم کی عقل کی نفی نہیں کر رہا ہوتا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس وحی کا جو بنیادی آپ کے پاس ٹیکسٹ ہے اس کو بھی عقل کی روشنی میں یہ دیکھیں اس پہ اختلاف نہیں ہے کہ عام آدمی کو ایمان کے ذریعے ہی آپ اڈریس کر سکتے ہیں کہ وہ ایک چیز پہ عمل کرے مگر علم کے مسئلے میں یہ آکے بڑی رکاوٹ بنتی بات اب یہ جو ایک معاملہ ہے کہ میڈل ایجز یا چودہ سو سال پہلے کے علم کے اوپر اسرار ہے یہ تحریک کی شکل میں کیسے ہے کہ آپ کے سامنے ہے مولانا مودودی کی تحریک اور ہمارے سید کتب کی تحریک سید کتب نے تو اپنی معالم فدین میں یہاں تک کہا کہ پہلی نسل اسلامی کے بعد کوئی بھی نسل اس میار پہ پوری نہیں اترتی جس پہ دنیا کو ہونا چاہیے اور یہ وہ اس نسل کے میار پہ ہم نے اپنے علم کو محدود کرنا ہے اور یہاں تک کہا کہ قرآن کے علاوہ کوئی علم نہیں چاہیے اگر چاہیے ٹیکنالوجی تو وہ ہم لے لیں گے لیکن ہمیں دنیا سے جاہلیت کو دور کرنے کے لیے جبر کرنا ضروری ہے اور ہم فتح کریں گے تاکہ جو وہ جاہلیت کے معاشرے ہیں وہ آزاد ہوں تھوڑا سوال کو بڑھا دیں اصل میں تو تو